اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اس صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو با خبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز اسلامباد سینئر تجزیعکار خاور گمن صاحب بہت شکریہ گمن صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیعکار تین سے چار دہائیوں پر ان کے صحافت کا تجربہ محیط ہے اکرام ہوتی صاحب بہت شکریہ ہوتی صاحب آپ کے وقت کا اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر کارسپونڈنٹ 92 نیوز تجزیعکار سوال اکبال بھٹی صاحب آپ تینوں سے گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے بتا دیں ہم اپنے دیکھنے والوں کے کہ آج کے پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے او جی ڈی سی ایل میں کس طرح کرپشن کا بازار سرگرم ہے اور اس کی سرپرستی او جی ڈی سی ایل کے جو امور ہیں ان کو اس وقت وزیراعظم پاکستان دیکھ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے یہ ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو جالی نوٹوں کو لے کے سینئر کے فائننس کمیچی نے اسٹیٹ بینک سے جواب طلب کیا ہے کیا پوچھ گچ ہوئی ہے گورنر اسٹیٹ بینک سے اس معاملے پر بھی آج کے پروگرام میں کچھ بات ہوگی پاکستان کی سنتوں کو تباہ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بڑے اقنامات کیے گئے ہیں اور یہ تباہی کیوں کی جا رہی ہے یہ سارے راز بھی آپ کے سامنے افشان کرنے کی ہم کوشش کریں گے پار سیکٹر میں کرپشن اور بدانتظامی قومی خزانے کو تقریباً چالیس عرب روپے کے نقصان کا انکشاف ہوا ہے بٹی صاحب سے سٹوری سے متعلق بھی ہم جانیں گے مرگیوں کے گوشت کو لے کے یہ مزدر صحت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے متعلق ماہرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور ہوش روبا انکشاف آتے ہیں جو ماہرین کا کہنا ہے کہ کس طرح عوام کی صحت کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے لیکن سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے کل جب نہال حاشمی کو سپریم کورٹ میں سزا ہوئی تو اس سے پہلے آج کے روزنامہ 92 نیوز میں بھی یہ خبر ہے سوی اکبال بٹی صاحب آپ ہی کی خبر ہے واجد زیا جو جی آئی ٹی کے سربراہ تھے ان کے خلاف ایوان زیری میں تحریک استحقاق پیش ہونی تھی لیکن اب مؤخر کر دیا گیا ہے یہ معاملہ یہ کیوں اب تحریک استحقاق کا فیصلہ بدل دیا گیا ہے اور یہ تحریک کیوں نہیں پیش کی جا رہی بٹی صاحب فیصل یہ تحریک استحقاق پیش نہیں ہونی تھی بلکہ یہ معاملہ بہت آگے جا چکا تھا سپیکر قوم اسمبلی کے ہو سپیکر قوم اسمبلی یا صادق صاحب نے کیپٹر ریٹائر سفدر کی درخواست کے اوپر اس تحریک کے اوپر بضابطہ منظوری دیتے ہو یہ معاملہ قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ قوائد اور اس تحقاق کے سپورت کر دیا تھا کہ اب آپ جی ای ٹی کے سبراہ واجز زیاہ کے خلاف کار وائی کریں تو بات تحریک والی بہت پرانی ہو گیا معاملہ بہت آگے جا چکا تھا کیونکہ شریف خاندان جی ای ٹی کے جو رپورٹ تیار کی تھی اس کے جو سبراہ ہیں واجز زیاہ صاحب ان سے بہت سا خائف ہیں چونکہ لنڈن کے اندر بھی جو سب سے اہم ثبوت حاصل کیے گئے جو فرنزک رپورٹس حاصل کی گئی دستویزہ تصدیق شودہ حاصل کیے گئے وہ واجز زیاہ صاحب کے ایک کزن وہاں پر تھے جو ایک کمپنی میں وہاں پر کام کرتے تھے جس کا نام کوئی سولیسٹر تھا انہوں نے بڑا تعاون کیا تو شریف خاندان ان سے بہت سخت خائف تھا یہی وجہ تھی کہ کیپٹنل ریٹائر سفدہ اور مختلف مواقعوں کے اوپر اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ایک مثال قائم کریں گے واجز زیاہ کے خلاف اور اسی سلسلے کے اندر پر ایک پلیننگ کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی کی اجازت کے بعد انیس جنوری کو یہ فیصلہ ہوا اور اکیس جنوری کو ایکسلوسیولی یہ ڈاکومنٹ ہمارے ہاتھ لگا اور بائیس جنوری کے شوہ میں ہم نے اپنے یہ سٹوری ناظرین کے ساتھ بائیس جنوری کو آپ نے کیا کہا تھا اس شوہ میں ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اسی معاملے پر مزید بات کرتے ہیں یہ معاملہ سپیکر قومی اسمبلی کو درخواست گئی تھی اب انہوں نے اس کی بزابطہ منظوری کے بعد قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برہ رولز اور پورسیجر اور جو پریولیجز ہیں اس کو انہوں نے یہ موف کی ہے کہ آپ واجز زیا کے خلاف کاروائی کا سلسلہ شروع کریں نائنٹی ٹو نیوز کے پاس اس کی کوپی موجود ہے اس کے ایجنڈے کی چار نقاط ایجنڈہ ہے جو پہلا ایجنڈہ ہے وہ واجز زیا صاحب سے متعلق ہے کہ واجز زیا نے کیپٹن ریٹائر سفدر کے اوپر بے بنیاد الزامات عائد کیے اس لیے ان کا استحقاق مجروع ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور دو فروری کو اس کا اجلاس طلب کیا گیا اور اب یہ سن کر حیران ہوں گے اس بیس رکلی کمیٹی کے اندر چودہ عراقین یہ بٹی صاحب نے باعث زنوری کو کہا تھا بٹی صاحب یہ اب جو کاروائی روکی گئی ہے کیا اس خدشے کی وجہ سے روک دی گئی ہے کہ کہیں اس پہ بھی توہین عدالت نہ ہو جائے اور اگر توہین عدالت ہوتا تو پھر کس کو ہوتا سپیکر کو ہوتا یا پھر کیپٹن سفدر کو ہوتا فیصل ایجیکلی جیسے میں سٹوری پہلے بیان کرا تھا ہم نے یہ معاملہ اپنے شو میں ٹیک اپ کیا حکومتی اس پلان کو بے نقاط کیا کہ سپریم کورٹہ پاکستان کے حکامات کے باوجود شریف خاندان کی ہدایت کے اوپر سپیکر قومی اسمبلی اور اس کا قائمہ کمیٹی برائے قوائد اور استحقاق کے اندر نینکی چیئرمن مسلمی قنون کے رہنمار اکنے قومی اسمبلی رانا قاسم نون ہیں چودہ ارکان کا تعلق بھی مسلمی قنون کے ساتھ تو یہ سب اکھٹھے ہو چکے ہیں کہ واجز زیاہ کے خلاف سف قسم کے استحقاقی کاروائی کی جائے لیکن اس معاملے کو پبلک نہیں کیا گیا جب بھی استحقاق سے متعلق معاملہ کمیٹی کے اندر سامنے آتا ہے تو اس کا جو نوٹیس ہوتا ہے وہ قوم اسمبلی کی ویب سائٹ کے پر پبلک کیا جاتا ہے لیکن اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہم اپنے ذرائع سے یہ ایکسلوسیولی یہ نوٹیس حاصل کیا یہ معاملہ اپنے ناظرین کے ساتھ سامنے رکھا اس معاملے کو روز نمہ نائنٹی نیوز نے بھی بائیس جنوی کو پبلش کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سینیٹر نحال حشمی کے خلاف توہین عدالت کی جو کاروائی کے جاری کاروائی پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا وہ سنایا گیا انہیں جب توہین عدالت کے اوپر سزا سنائی گئی تو اس کے بعد گزشتہ روز شام کو اچانک سپیکر قوم اسمبلی کی آنکھ اس وقت کھلی جب چیئرمن کمیٹی رانا قاسم نون نے اور اس کمیٹی کے دیگر ارکان نے یہ معاملہ سپیکر قوم اسمبلی تک پہنچایا کہ دیکھئے ہم یہ غلط اقدام اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح حکامات ہیں کہ جی آئی ٹی کے ممبران کے خلاف حکومت کوئی کاروائی نہیں کر سکتی تو لہٰذا جب یہ معاملہ تحقیق آج دو فروری کو جب ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے باجی زیادہ صاحب کو ہم نے نوٹس جاری کر رکھے ہیں تو کوئی بھی باجی زیادہ صاحب یا کوئی بھی شخص سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گا تو ہم سب بھی توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتے ہیں توہین عدالت کی کاروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم اس معاملے کو منصوب کر دیں جس کے بعد ذراعیے کہتے ہیں کہ سپیکر قوم اسمبلی کی ہدایت کے اوپر باجی زیادہ کے خلاف جو کہ جی آئی ٹی کے سربراہ تھے جو استحقاق جس کے اندر یہ معاملہ شامل نہیں ہے اس کے ساتھ امپورٹنڈ یہ ہے کہ وہی کیپٹن ری ٹائٹ سفدر جنہوں نے یہ کہا تھا کہ واجی زیادہ کے خلاف ہم والیم الیون اور ٹویل ایسا بنائیں گے کہ جس کو کوئی کبھی بند نہیں کر سکے گا انہوں نے تو دس والیم ہمارے خلاف بنائے تھے اور جو گزشتر سماعت ہوئی تھی صاحب عدالت کے اندر وہاں پڑ بھی انہوں نے واجی زیادہ صاحب کو بڑی دھمکی امیز ان سے متعلق الفاظ کا استعمال کیا تھا انہوں نے کہا تھا واجی زیادہ صاحب نے جو جی ایٹی کی رپورٹ کے اندر جو الفاظ استعمال کی ہے مجھ سے متعلق ہے وہ صرف میری نہیں پوری پارلیمنٹ کی توہین ہے تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اب بالاخر حکمران جماعت نے سپریم کورٹ کے وجہ سے اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں بائیس جنوی کے ہی پروگرام میں گھومن صاحب نے اس معاملے میں بات کی تھی کہ جو تحریک استحقاق کیپلنٹ ٹائٹ سفدر نے واجی زیادہ صاحب کے خلاف پیش کی تھی تو گھومن صاحب آپ نے کہا تھا کہ نہیں اب سپیکر قوم اسمبلی نے چونکہ منظوری دی ہے واجی زیادہ کے خلاف کاروائی کی تو ان کے خلاف ایک تحریک استحقاق بنتی ہے تو آپ کے واقعی کوئی ان کے خلاف تحریک استحقاق لائی جا سکتی ہے سویل ایک تو اٹھائیس جولائی کا جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورہ پاکستان کی طرف سے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ تمام جو جی ایٹی کے ممبران ہیں ان کے خلاف کسی بھی لیول پہ گورنمنٹ جو ہے کوئی ایڈورس ایکشن نہیں دے سکتی لہٰذا میرے حیال میں یہ پہلی کیپٹن سفدر جو باقی جو اور کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو اسیز کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے انہوں نے کیا وہ ظاہر بات ہے کیپٹن سفدر ہیں دامادے اول ہیں ان کی خواہش کے سامنے سپیکر نیشنل اسمبلی نے سر نگون کیا اپنی جو ایک آئینی پوزیشن ہے اس کی عزت و تقریم کانون نے خیال نہیں رکھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی تحریکیں ایسا ایکاک ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن کل صبح جب یہ واقعہ ہوا تھا تو یاد ہوگا آپ کو کل جب نحال حاشمی کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو تب ہی میں نے کہا تھا کہ اب وہ بہت سارے لوگ جو اس سے آگے پیچھے بڑھ کے لگا رہے ہیں اب ان کی باری ہے کل شام کو تلال چودری کے خلاف بھی آپ کو پتا ہے سپریم کورڈہ پاکستان ان کو بھی نوٹس کر لیا ہے ان کو بھی بلالیا ہے کہ چھے فیبری کو بتائیں آپ نے بھی جو بیانات دیئے ہیں میرے خیال میں اب جو یہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لازم ہے ضروری ہے کہ وہ ایک تحریک استحقاق جو سپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف موو کریں چونکہ انہوں نے سپریم کورڈ کے واضح حکم کی خلاف فرضی کرتے ہوئے جو ہے کیپٹنل سفدر کی جو ریکویسٹ مانی تھی تحریک استحقاق کے حوالے سے لہٰذا ایک اس سپیکر کو میرے خیال میں کے خلاف ایک اپلیکیشن ضرور آنی چاہیے اور ایک بات اور میں ضرور کہوں گا سوہل پارلیمنٹ جب سے جو موجودہ سپیکر ہیں وہ جس طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں اور نیشنل اسمبلی کا جس طرح انہوں نے بے درےہ میں کہوں گا کہ استعمال کیا ہے اپنی پارٹی حکمران جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے جس طرح نوازشی صاحب کو یاد ہوگا انہوں نے پارٹی کا پریزیڈنٹ بننے کے حوالے سے وہ بھی ایکسپٹ کی تھی وہ اس پہ بھی ووٹنگ کروائی دی سارا کچھ آپ دیکھنے آنے والے دنوں کے اندر کے اپوزیشن پارٹیز بس اپنا ایمپورٹن یہ ہے کہ تصدی کی تھی کہ یہ معاملہ جو ہماری کمیٹی کے سامنے آیا ہے سپیکر قوم اسمبلی یا صادق صاحب کی منظوری سے آیا ہے اور یقینی طور کے اوپر انہوں نے تمام قانونی پہلوں کو جائزہ لے کر ہمیں یہ معاملہ ریپر کیا ہے ہم کمیٹی کے اندر اس کو ٹک اپ کریں گے اور انہوں نے یہاں تک ہی بتایا تھا سوہل اس میں یہ چیز ہے کہ دیکھیں جو کمیٹی کا ایجنڈا ہے وہ اس کمیٹی کا استحقاق ہوتا ہے جو سپیکر نیشنل اسمبلی ڈائریکٹلی اس کو اس ایجنڈے کو انفلنس نہیں کر سکتا اس ایجنڈے میں جو چیزیں ڈلنی ہیں جو چیزیں نکالی جانی ہیں وہ کمیٹی کے میمران کا استحقاق ہے کمیٹی کے چیئرمن کا استحقاق ہے کہ وہ کون سے وہ ایشیوز ہیں جن کو وہ کمیٹی میں بسکر کرنا چاہ رہے ہیں کمیٹی کے چیئرمن خود کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے اندر سپیکر قومی اسمبلی انہوں نے انفلنس کیا ہے انہوں نے انہوں نے ڈریکٹ کیا کہ اب اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اب کمیٹی کا جو ایک سیکٹری ہے جس کے سگنیچر سے یہ ایجنڈا ایشیو ہوتا ہے اب سوال یہاں پہ یہ پوچھا جانا چاہیے جب یہ تحریکہ استحقاق ہاں مان لی ایکسپ کر لی انہوں نے جمہور سپیکر نیشنل اسمبلی نے اس کے بعد یہ جو کمیٹی کے چیئرمن ان کو انکار کر دینا چاہیے تھا پہلے ہی انکار کر دینا چاہیے تھا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا واضح حکم ایسیس لے میں کہ ہم یہ جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں ان کے خلاف کام کوئی ایڈورس ایکشن نہیں لے سکتے لہٰذا یہ چیز کاغذی کاروائی تک آنے ہی نہیں چاہیے تھی اگین آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جب سپیکر نیشنل اسمبلی اور باقی اب نون لی کے سپیکر کی کوئی اوقات نہیں ہے تو جو باقی نون لی کے ارکان ہے پارٹی گیدر ہو گیا کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی مسلمی قنون کی حکومت واجزیا جو کس وقت ایڈیشنل ڈریکٹر ایف آئی اے بھی ہیں ان کی وہ گریڈ 21 کے افیسر ہیں ان کی ہائی پاورڈ بورڈ کی دو مرتبہ میٹنگ ہوئی نومبر اکتوبر 2017 میں اور دسمبر میں ان کا معاملہ اس لسٹ میں موجود تھا انہیں بھی ترقی دی جا سکتی تھی اٹلیس ان کی سینورٹی فواد انفاہ سب سے بہتر تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے اپنے اختیارات کا استعمال کی اور واجزیا کو گریڈ 22 میں ترقی نہیں دی گئی یہ بھی ایک انڈریکٹلی آپ نے ان کو ایک اپنے انتقام کا نشانہ بنایا دوسری جانب جب کیرمن کمیٹی سے میری بات ہوئی تھی انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ہماری اس کمیٹی کے پاس واجزیا صاحب کے خلاف کیا کاروائی کیا سزاک ان کے پاس اختیار انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو پرائیم نیسٹر آف پاکستان کو ریکمنٹ کر سکتے ہیں انہیں جوب سے سسپنڈ کیا جا سکتا ہے یعنی ایف آئی ای میں بطور ایڈیشن ڈریکٹر وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور شریف خاندان کے خلاف یہ نیر کے سٹار وٹنس ہیں شریف خاندان کے خلاف ان کی گواہی سب سے امپورٹنٹ ہے جی ایٹی کے سر براہ بھی ہے تو پلین انہوں نے بہت بڑے بنایا ہوتا ہے بلٹی میٹری سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے ان کا پورا پلین چوپٹ ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے میں ایک منیٹرنگ جج ہے تو اگر کسی بھی آفیسر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ منیٹرنگ جج کے پاس جا سکتا ہے وہ آفیسر وہ آفیشل تو چلیں اچھا ہوا ہے کہ سپیکر صاحب کو تھوڑا سا احساس ہو گیا ہے کہ ٹائمیورن ایکشن لے لیا جی ٹھیک ہی کچھ تذکرہ وزیراعظم صاحب کا بھی کر لیتے ہیں گھومن صاحب او جی ڈی سی ایل جس کی براہ راست نگرانی اس کے امور کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان شاید خاکان اباسی لیکن یہاں کرپشن کا وازار سرگرم ہے چار سے پانچ افسران سے متعلق بتایا جا رہا ہے جنہوں نے کوہرام بپا کیا ہوا ہے او جی ڈی سی ایل میں گھومن صاحب اب سنا ہے کہ ایف آئی اے کاروائی کرے گی لیکن ایف آئی اے کی جو سرپرستی ہے آپ کو بھی معلوم ہے کون کر رہا ہے او جی ڈی سی ایل کی سرپرستی وزیراعظم کر رہے ہیں یہ کرپشن کی کاریگری کیا ہے طریقہ کار کیا ہے کس طرح کی جا رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایف آئی اے کی تحقیقات کے بعد کچھ روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں اس کرپشن کے وازار میں فیصل یہ او جی ڈی سی ایل ایک بہت بڑا ادارہ ہے اگر ہمارے وہ تولیسر صاحب وہ ایک نوٹیفیکیشن کی کاپی دکھا سکے پچھلے سال اگست سے آن ورڈ اگست میں نوٹیفیکیشن ایک نوٹس ایشیو ہوتا ہے اس کے بعد پھر سپٹمبر میں نوٹس ایشیو ہوتا ہے ابھی پچھلے ہفتے ایک اور نوٹس ایشیو ہوا ہے ایم ڈی او جی ڈی سی ایل کے نام زہید میر صاحب کے نام اور ان سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں وہ ہیں موبینہ طور پر کرپشن کے الزامات جو او جی ڈی سی ایل کے اندر اس وقت برپا ہیں یہ کچھ سات سے آٹھ ارب کا سکینڈل ہے اوبرال اس میں ہو کاری گری کیا چل رہی ہے سوہیل آپ بھی انرجی سیکٹر پر کافی نظر رکھتے ہیں رگز جو انہوں نے ڈرلنگ کرنی ہوتی ہے پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر پتہ لگانے کے لیے کہاں پہ گیس ہے کہاں پہ آئل ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اپنے پاس ان کے پاس ڈرلز بھی ہیں اپنے پاس ان کے پاس جو ہیمن رسورس چاہیے وہ بھی ہیں لیکن کر رہے کیا ہیں کہ یہ آٹسورس کرتے ہیں مختلف کمپنی سے ڈرلز مگا لیتے ہیں اس کے لئے آپ جب ڈرلز مگاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کو ان کے ملازمین بھی چاہیے ہیں اور آپ کو پتہ ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر بہت زیادہ capital intensive ایک سیکٹر ہے پیسہ بہت زیادہ وہاں پہ چاہیے ہوتا ہے لہٰذا وہ بھائی آپ کو رکوم ان کو دینی پڑ رہی ہیں تو اس لحاظ سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں issue take up ہوا NAB کو بھی لکھا گیا NAB نے تو اس حصے میں کچھ تھی کوئی کاروائی نہیں کی لیکن FIA کے جو notification کی copies ہمارے پاس available ہیں اس حوالے سے اب ان سے جو تفصیلات مانگی گئی ہے اس میں hiring of drilling rigs کے حوالے سے کہ جو موجود مختلف companyوں سے لی ہیں ان کے بالے میں تفصیلات لیں اس کے بعد جو crew members ہیں ان کے بالے میں تفصیلات مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تفصیل مانگی ہے FIA کے اندر کے یہ جو آپ کی اپنی drills ہیں ان کا کیا استعمال کر رہے ہیں کس level کا کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ چونکہ FIA directly ہمارے ویسے تو وزیرے داخلہ ہیں پروفیسر ایسن اقبال صاحب ان کے اندر ہے لیکن پروفیسر ایسے چیف ایگزیکٹیو وہ اس کو overlook کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارے وزیرے آزم ہیں وہ انہرڈی سیکٹر میں ان کے direct اپنا بھی انٹرسٹ ہے سوہیل اکثر stories کرتے رہتے ہیں LNG کے حوالے سے کہ اس میں کتنا مال کمائے جا رہا ہے لگ نہیں رہا کچھ ہو لیکن اگین یہ ساتھ سے آٹھ عرب کا یہ قصہ ہے اس میں ہماری ریکویسٹ یہ بھی ہوگی جو اس کے OGDCL کے چیئرمن ہے اچھے انسان ہے زاہد مظفر صاحب وہ چونکہ نون اگزیکٹیو میری میں نے جب احمد حیات لکھ ہیں OGDCL کے جو spokesperson ہے سیکٹری بھی ہیں ان سے میں نے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی FIA کو documentary evidence جو بھی شواہد چاہیے اس investigation کے حوالے سے وہ ہم نے تمام ان کو provide کر دیے زاہد مظفر صاحب جو چیئرمن ہے اس OGDCL کے وہ کہتے ہیں کہ یہ non executive chairman ہے اس کی تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جی صرف کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویسے ہی chairman ان کے کوئی زیادہ influence نہیں ہے OGDCL کے جو معاملات ہیں نیچے جو سارا چل رہا ہے معاملہ اس کو زیادہ جو policy making level پہ جو day to day business ہے OGDCL کا اس کو زیادہ influence نہیں کر سکتے MD ہیں ان کے زاہد میر صاحب ان سے بھی request ہے کہ یہ یہ بہت serious issue ہے serious charges ہیں میرے خیال میں اس لئے اگر proper investigation ہو جائے تو پتہ چل جائے وہ کون لوگ ہیں حدی صاحب آپ بس میں تھوڑا سا comment کیجئے گا یہ پاکستان کے اندر oil and gas کے حوالے سے جو drilling کے سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں کس level کی جو جیبیں گرم ہوتی ہیں مجھے پہلے یہ بتا دیجئے کہ FIA کے جو questions تھے جو پوچھا گیا ان سے یہی تھے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جو میرے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ drilling کے جو hiring of drills ہویا وہ rigs کی ہے وہ اس کے بارے میں اس کے اوپر جو crew members ہیں اس کے بارے میں outsourcing کے بارے میں outsourcing کے بارے میں جو FIA نے سوالات نہیں پوچھے اور جو اصل سوالات ہیں پوچھنے کے وہ تین ہیں ایک یہ کہ سب سے بڑا کھانچہ یہ مارتے ہیں foreign exchange میں یہ جب rigs اگر import کریں یا پھر ان کو outsource بھی کریں تو یہ foreign exchange میں payment کرتے ہیں foreign exchange میں یہ اتنی زیادہ payment کر دیتے ہیں دلکل کو dollars میں payment ہو رہی ہے جو میرے پاس document یہ ہے دنیا کی تقریبت ساری بڑی currency میں payment ہوتی ہے یہ جو foreign exchange ہے یہ acquire کرتے ہیں اور یہ acquire کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی corruption ہے پھر یہ ہے کہ یہ foreign exchange کا use اس میں بھی corruption ہے دوسرا tender میں corruption ہے کہ یہ ٹھےکا دیتے ہیں کہ کون ہمیں outsourcing دے گا کون ہمیں rigs دے گا اس کے علاوہ field survey میں بھی ان کی corruption ہے کہ field میں کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں درحقیقت ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو outsourcing کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں مثلا 15 دن total hours ان کے بنا لیں اگر آپ تو 300 400 hours بنا لیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو 1000 hours میں دے دیتے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ اس پہ پھر اینرڈی سی میں سب سے خراب چیز ہے وہ یہ ہے کہ انرجی واش کوئی بھی نہیں دنیا کے سارے ملکوں میں جو gas and oil کے explosion کے ادارے ہیں ان کے پاس انرجی واش ہوتا ہے ایک بندہ جو تین کام سہیل یہ مانیٹنگ سسٹم کیا ہے او جی ڈی سی ال کے اندر کہنے کو تو یہ ایک ازاد ادارہ ہے اس کو انڈی پرننڈی کام کرنا چاہیے جو مارکیٹ کے ذریعے اصول ہیں مربجہ اصول ہیں ان کو فالو کر کے جہاں سے آپ کو سستی ڈرز ملتی ہیں رگز ملتی ہیں وہ لے لیں پرائیم سٹر کا کس لیول کا انفلنس ہے اور جو چیئرمن صاحب ہے زاہد مظفر صاحب وہ کیا واقعی اس میں کوئی ان کا کوئی انفلنس نہیں ہے جس طرح ان کے جو احمد حیات لکس صاحب نے بتایا اصل اب کوئنٹ کی طب ہم آ رہے ہیں جو آپ کے سوال کا حصہ بھی ہے او جی ڈی سیل پاکستان کی سب سے بڑی آئیلنڈ گیس کمپنی ملک کے اندر جو طوانائی کی گیس کے پنٹالیس فیصد جو طلب وہ یہ کمپنی پوری کرتی ہے اربو ڈالر کے احساسے کوئیسن یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا جو اس کا آپ نے ذکر کیا یہ چھ سات اربو پیقہ تو صرف ایک معاملہ ہے اور بہت شعبیں ہیں جن کے اندر بڑے پیمانے کی اوپر کرپشن ہوتی رہی ہے کرپشن ہوئی ہے اپنے پاس وہ ایکسپرٹس مشینری سپیشل سیل موجود ہیں ان کو نظر انداز کر کے منظور نظر لوگوں کو نوازا جاتا ہے ذمہ دار کون ہے کس کی اشید بات سے یہ کام ہو رہا ہے اب سن لیجئے پرائی منسٹر آف پاکستان شاید خکانہ آباسی جن کے پاس اس وقت منسٹری آف انرجی جس کے اندر پیٹرولیم ڈیوزن ہے اس کے بھی انچار منسٹر وہ ہی ہیں ساڑھے چار سال گزرنے کے باوجود او جی ڈی سیل جیسی بڑی کمپنی کا مستقل ایم ڈی اپوائنٹ نہیں کیا گیا بہت ایفرٹس ہوئی لیکن شاید خکانہ آباسی صاحب نے کہا ایڈھاؤک کا انتظامات چلیں گے جس شخص کو وہ کہیں گے وہ ایڈھاؤک بنیادوں کے اوپر ایم ڈی رہے گا زہد میر صاحب نے تین سال کا عرصہ ایڈھاؤک بنیادوں پر مکمل کیا اگلی سن لیجئے نیا ایم ڈی اونر اپوائنٹ نہیں ہونے دیا وہ جو سال کا نباسی صاحب کے گھر تک جائے گا ان کے اپنے بہت قریبی عزیز کی کمپنی کی بھی اس کے اندر انٹرسٹ موجود ہیں وہ بھی سارے معاملے کے بینی فشری ہیں مستقل اپوائنٹ ایم ڈی اپوائنٹ کیا نہیں گیا جہاں تک اپنے چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹرز کی بات کی زائد مزفر صاحب کی بات کی او جی ڈی سیل ہو یا دیگر پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہوں جو بورڈ یا چیئرمن بورڈ کا کام ہوتا ہے اوورال کمپنی کی ایک ڈریکشن دینا کمپنی کی پالیسی سیٹ کرنا بڑے معاملات کی اگر کوئی ہو رہی ہے اس کے ایک پروسیجر جو ہوتا ہے اس کا ایک فریم ورک کی اپروول دینا اس کے بعد یہ جو نیچے ٹینڈر ہونا آپ نے جو ایڈمیسٹریٹیو ڈیسیئن کرنے ہیں آپ کے پاس اپنا ڈپارٹمنٹ مجود ہے آپ نے بہت سے سوی سی لے رہی ہے ایڈی کی ایڈی کا یہ ساری ذمہ داری بلکل ٹھیک ہو گیا اوپریشنل جو ایڈمیسٹریٹیو ذمہ داری جو ہے وہ ایڈمی ایڈی کی ہے لیکن زہد مزفر صاحب کے بارے میں جو سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ اوورال چیئرمن تو ہیں دیکھیں کسی بھی ادارے کا جو چیئرمن ہے ایوینچلی جو ہے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ان کا ماضی صاف ہے ایک اچھا ٹریک ریکنڈ ہے اور سننا ہے کہ ساگڈار صاحب کے ساتھ بھی ان کے کافی قریبی روابط ہیں انفلینشل ہیں تو کیوں نہیں یہ اپنا انفلینشل استعمال کرتے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی کے اندر اتنی زیادہ وہ خرابی ہیں اور اپنا انفلینشل استعمال ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے اس معاملے سمیت دیگر معاملات پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے اور اس سے پہلے گھمن صاحب نے ایک سوال پٹ کیا ہے بٹی صاحب کے سامنے بٹی صاحب میں چاہوں گا شاکلی ذرا اس پر کومنٹ کر دیں وہ سوال میں تھوڑا سا کمپلیٹ بھی کر جوں کہ ایک تو وہ یہ کہ ان کا رول کیا ہے وہ کیوں نہیں انفلنس کرے اور میری اطلاق کے مطابق وہ زیادہ تر وقت ملک سے باہر گزارتے ہیں وہ ریزیڈنٹ بھی ہیں یو اے ای کے تو کیا وجہ ہے پھر یہ چیئرمنشپ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر آپ وہاں پہ اگر افیکٹیو لی آپ ایک اورگنزیشن کو دیکھ ہی نہیں پا رہے گھمن صاحب تین پوائنٹ سے آپ کے آپ کا پہلا پوائنٹ تھا چیئرمن او جی ڈی سیل زاہد مظفر اپنا وہ قدار ادا کیوں نہیں کر رہے چیئرمن کو ایکشن لینا چاہیے میرے خیال میں جو آپ وہ ٹرم چیئرمن ہے نا آپ اس ٹرم چیئرمن کو چیئرمن نیب کے ساتھ مکس کر رہے ہیں چیئرمن نیب کے اختیارات بہت مختلف ہیں اور وہ کاروائییں کر سکتے ہیں اور بہت کر سکتے ہیں جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں جو بورڈ آف ڈیریکٹرز کا چیئرمن ہوتا ہے اس کا کمپنی کے کارپریٹ گورننس رول پڑھئے وہاں پر چیئرمن آف بورڈ آف ڈیریکٹرز کسی بھی کمپنی کو پی ایس او کہو پی پیل کہو او جی ڈی سیل کہو اس کا ایک لیمیٹیڈ رول ڈیفائن ہے وہ کمپنی کا امپلائی نہیں ہے اور دوسرا آپ کا کوئیسٹن تھا جو آپ نے کہا کہ وہ زیادہ تر بیرون ملک رہتے ہیں یا وہ آویلیبل نہیں ہوتے جیسے میں نے کہا کہ جب آپ وہ رولز پڑھیں گے کارپریٹ گورننس کے چیئرمن نے جب کوئی میٹنگ کنوین ہو نہیں کمپنی کی پولیسی سے متعلق اس وقت انہوں نے آنے مہینے میں ایک میٹنگ ہو دو میٹنگ ہو تین میٹنگ ہو اس کے علاوہ وہ پابند نہیں ہے کہ وہاں پر کمپنی کے دفتر میں بیٹھے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کوئی اور کام نہیں کر سکتے واضح طور پر اس کے ملک کوانین کے مطابق وہ جاری ہے اب جو معاملہ ہے نا او جی ڈی سیل کو جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں او جی ڈی سیل کے اندر جو ظاہر مزفر صاحب نے جس رول کیا بات کر رہے تھے انہوں نے بہت سا رول پلے کیا جو لوگ چیخ رہے ہیں نا کرپشن اخلاف جب ان کی دھوم پر انہوں نے پاؤں رکھا ان کی چیخیں نکلی انہوں نے کمپنی کو پہنچنے والا ارگو ارپیہ کا نقصاد روکا انہوں نے بہت سی ایسی پالیسی میکنگ کروائی جس کی نتیجے میں او جی ڈی سیل آئندہ تین سے چار سال میں بینک کرپٹ ہو جانی تھی او جی ڈی سیل اس بینک کرپٹ ہونے سے بچ گئے تو یہ وہ ادامات ہے جو انہوں نے کیے ٹھیک اگلے معاملے پر بات کرتے ہیں مارکیٹ میں جالی نوچوں کو لے کے جو سینٹ کی فائننس کمیٹی ہے اس کی جانب سے گورنر سٹیٹ بینک سے جواب طلب کیا گیا ہے ہوتی صاحب یہ کتنی تعداد میں نوچیں کہاں بنتے ہیں کون بنا رہا ہے جی یہی سوال جو ہے سینٹ کی فائننس کمیٹی نے گورنر سٹیٹ بینک سے کیا ان تینوں سوالات کے جوابات وہ نہیں دے سکے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مارکیٹ کا مانیٹرنگ میکنزم نہیں ہے کہ نوٹ ہیں کتنے باقی دوست والا تو چھوڑیں کہ کون بنا رہا ہے اور کہاں سے بنا کے یہ تقسیم کر رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا جب میں نے ایف آئی اے والوں کو اپروچ کیا تو ان کا ہے ایک انٹی کرپشن ونگ عجیب سی بات ہے کہ دنیا میں یہ بہت ایکسپرٹ کام ہے کہ آپ نے کرنسی واش کرنا ہے کرنسی واش ایک بہت ایکسپرٹ کام ہے ایف بی آئی کے لوگ امریکہ میں یہ کرتے ہیں جو انڈیا میں کرتے ہیں وہ بھی بہت سخت ادارہ انہوں نے بنا دیا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کرنسی کا مسئلہ ہو گیا تھا اب جو یہاں پر پاکستان میں ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کا انٹی کرپشن ونگ کے لوگ جو ہیں وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سٹیٹ بینک سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں بتائیں کہ کرنسی ہے کتنی ایریا کون سا ہے جہاں آپ کو ریپورٹ آ رہی ہے بینکوں سے کہ وہاں پہ زیادہ ہے آپ کے خیال میں گزشتہ تجربے سے بتائیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کے کرنسی بناتے ہیں اس تینوں سوالات پہ ایف آئی اے کو بھی جواب نہیں ملا اب ایک بات میں سامنے لاننا چاہتا ہوں جو کہ ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ قدرتی آفات جنگ ٹیلرزم کے علاوہ اگر کوئی بڑا حملہ کسی ملک پر ہو سکتا ہے وہ کرنسی کے ذریعے ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے مارکٹ تباہ ہو جاتی ہے ہزار روپے کے نوٹ پاکستان میں گردش کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ جائیں بینک میں جائیں وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ پیٹرول پمپ والوں نے ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ ہزار کا کون سا نوٹ جا لی ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی پہ پیٹرول بھروا لیا آپ کے پاس ہزاری کا نوٹ ہے آپ نے ہزار کا نوٹ دیا آپ کے گاڑی سائیڈ پہ کھڑکرا دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی پیسے مگوا ہے اچھا ہوتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کہ کسی نہ کسی لیول پر کو ذمہ داری تو فکس کرنی ہے نا جی یہ فیلر جاتا ہے وزارت خزانہ میں بینکنگ سیکشن ایک اور جو کہ بینکنگ سسٹم کو مانیٹر کرتا ہے اور خاص طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان سٹیٹ بینک پاکستان کے پاس اگر اختیارات کے لسپ سامنے آ جائے اختیارات ان کے بہت زیادہ ہیں کسی بھی اختیار کو استعمال کر لے کے لیے ان کے پاس میکنزم نہیں ہے ایون یہ کہ جو پچھلے دنوں یہ ہوا تھا کہ کرنسی ہماری گر گئی تھی اس کو واج کرنے کے لیے کہ بھئی اب آپ آگے کیا ہونے والا ہے اسی لیے اوور نائٹ عساق ڈار صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ کرو کہ کرنسی گر کے سرے گئی ایک رات میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہت بڑا فیاسکو ہوا تھا پاکستان کے ہسٹری کا ایک رات میں تین چار روپے گر گئی وہ ہوتا پتا ہے کہ جس طرح ابھی سویل صاحب وہ ایکسپلین کر رہے تھے نے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ تمام جی اس طرح کی ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہے آپ سٹیٹ بینکہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں نیشنل بینکہ پاکستان کی بات کر لیں یا اور اس طرح کے مونیٹری اور ریگولریٹری یہ دارے ہیں ایسی سی پی کی بات کر لیں کمپٹیشن کمیشن آپ اس کی بات کر لیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو چیرمین ہے اس کا ایم ڈی ہے اس کے پاس اکتیارات اس کے جو میمبران ہے وہ پرائیم سٹر آفس سے انڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں جس طرح او جی ڈی سل کی بات کی ہم نے اس کے جو ایم ڈی ہے وہ ڈیریکلی پرائیم سٹر پاکستان کو اس میں سب سے زیادہ خوفناک بات بتا دوں تو وہ پرابلم یہ ہے کہ بیسیکلی اب اس اس سوالے سے بھی جب سیٹ بینکہ پاکستان کے سامنے یہ سوال رکھیں گے وہ یہ کہیں گے یہ فلانا سیکٹر یہ یہ فرانس منسٹری کا یہ کام ہے وہاں پہ اس کو دیکھنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محضب دنیا کے اندر جہاں پہ گورنس بہتر طریقے سے چل رہی ہوتی ہے لوگ رسپانسیبیلٹی لیتے ہیں اس کو ڈسچارج کرتے ہیں اگر نہیں کر پاتے تو دوسرے دن وہ استیفہ دے کے گھر چلے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ میں خوفناک بات بتا دوں آپ کو یہ 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 احرانی شاہد نہ ہو پاکستان میں یہ تقریباً ڈیڑھ سال سے ہزار روپے کے نوٹ ہے تقریباً دس مہینے پہلے سٹیٹ بینک کے پاس کی اطلاع تھی لیکن سٹیٹ بینک نے کوئی ڈیریکٹر جاری نہیں کیا کہ سلسلے میں کیا کر رہا ہے سٹیٹ بینک کے گورنر سے جب یہ سوالات پوچھے گئے کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا کریں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم بینک سے کوئی جالی نوٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جالی نوٹ ہمارے پاس جمع کرائیں تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بدلے آپ کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ بھی نہیں کرتے ان کو پیسے نہیں دیتے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی بینک سے پاس اچانک بہت سارے جالی نوٹ پہنچ جاتے ہیں اور وہ واش نہیں ہوتے تو وہ بینک بیٹھ سکتا ہے آج کے بڑے بجاری فینانس منسٹری تو پانچ چھے ملاؤں کے درمیان مرگی بنی ہوئی ہے اب وہ حلال ہے حرام ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن کوئی سمائے نہیں آرہی کہ کون چلا رہا ہے مرگی کا آپ نے تذکرہ مرگیوں کے معاملے کو لے کر مرگی کی گوشت کو لے کے جو پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل ہے اس سے کچھ جاننا چاہا تو ہوش شبہ انکشافات سامنے آئے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ ہم لوگ کیا کھا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے گھومن صاحب کے انٹیبارٹک جو مواد ہے اس کے ذریعے جلدی نشنما کی جاتی ہے ان مرگیوں کی ذریعے بتائیے گا مزید کیا کچھ انکشافات ہوئے ہیں اور کتنا نقصان دے ہے یہ گوشت کتنا ہیلڈی ہے جو ہم کھا رہے ہیں اچھا یہ اگین یہ بڑا سیریس پاکستان کے اندر ایشو ہے کافی عرصے سے یہ ڈسکشن چال رہی ہے جب یہ قائمہ کمیڈی کے سامنے جب ایشو پیش کیا گیا وہاں پہ جو پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل کے جو ریسٹرار ہیں ڈاکٹر علمدار صاحب اب بھی ہم کوشش کریں ان کو لائن پہ بھی لینے کے انہوں نے بتایا کہ جو مرگی کو جلدی بڑا کرنے کے لیے ان کو جو بوسٹرز لگایا جاتے ہیں جو خوراک دی جاتی ہے اس کے اندر اس طرح کی عدویات ایویلیبل ہوتی ہیں کہ جب گوشت مرگیوں کا ان کو زبا کیا جاتا ہے تو گوشت گروہ میں آپ ہم جو کھاتے ہیں ایون انڈے ان سے جو پیدا ہو رہے ہیں ایون جو دودھ پیدا ہو رہا ہے جو بفلیز جو دوسرے ڈیری سے اس کے اندر اس طرح کی جو بوسٹرز ہیں اس کا جو ریزیڈیویل ایفیکٹ رہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ عدویات اس میں پائی جاتی ہیں تو پوچھا کہ اس کا پھر کنٹرول کیا ہے کیسے کیا جائے وہاں پہ پھر بتایا جی کہ یہ ایک اور ادارہ ہے جس کا کام بیسیکلی کام یہ ہے کہ انہوں نے جا کی چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا وہ پراپر طریقے سے اس کو فالو کر رہے ہیں طریقہ کیا ہے کہ مرگی کے زبا ہونے جب مرگی نے زبا ہونے تیار ہو جانے تو اسے کئی دن پہلے اٹلیس پانچ سے دس دن پہلے ان کو جو بوسٹرز لگ رہے ہیں جو جس طرح کی خوراک دی جا رہی ہے اس سے ان کو علیدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ بائی دا ٹائم وہ زبا ہوں اور وہ جو فیکٹر ہے ریزیڈیویل فیکٹر ان کے گوشت کے اندر ان کے انڈوں کے اندر نہ پایا جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا افیکٹیو میکنیزم اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اب اگر ہماری صاحب علمدار صاحب کو لائن پہلے لیں جی 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 فیضیم علمدار صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے انہوں نے کمیٹی کے سامنے کیا کچھ رکھا ہے لیکن گمن صاحب یہ انتہائی تشویشناک اور ہر آدمی کا مسئلہ ہے عام آدمی کا مسئلہ ہے مرگی کے گوشت کی جس طرح مارکیٹ میں ہم دیکھنے کے تعداد بھی بہت زیادہ ہے جی دوک صاحب لائن پہ ہے مرزب جی دوک صاحب صاحب رابطہ کر رہے ہیں گمن صاحب میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا ٹھیک ہے قومی اسیمبلی کی کمیٹی نے اس پر ایکشن تو لے لیا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات پھر غائب ہو جائے گی کرسے بعد سالوں بعد ایک اور ایکشن ہوگا یہ فیصل یہ پنجاب کے اندر ایک ہے اینیمل فیڈ سٹف اینڈ کمپاؤنڈ فیکٹ ایک دوہزار سولہ کا ایک قانون پنجاب گورنمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے اس کا بیسیکلی مقصد ہی ہے کہ مرگیوں کو زائد مقدار میں عدویات جو دی جا رہی ہیں خلاف قانون اس کو کنٹرول کرنا ڈاکٹر علمدار صاحب کا یہ خیال ہے انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ جو قانون سازی ہے اس کو جو ہوئی ہوئی ہے قانون تو اویلبل ہے لیکن اس کو برپور طریقے سے اس پر ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا گورنمنٹ پنجاب کے نمائندے تھے متعلقہ ادارے کے وہ تو کہہ رہے تھے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اب کسی بھی آپ جو ہے وہ پولٹی فارم پہ چلے جائیں اور کسی بھی ایسی جگہ پہ چلے جائیں اور اسے پوچھ لیں کہ کہ وہاں پہ یہ لوگ ہیں جو وہاں پہ فارمز کے اوپر ایمپلائیز ہیں کیا وہ یہ جو یہ طریقہ کار ہے اس سے اویر ہیں کے نہیں ہیں کیا ان کی پروپر ٹریننگ ہے کے نہیں ہے تاکہ جو گوشت ایونچولی یہ اس سے سب سے جو سستا جو پروٹین حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے یہ مرگی کا گوشت ہے پوری دنیا میں یہ لوگ اس کو اسمال کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں قوم اسمبلی نے تو معاملہ ٹیک اپ کی ہے بہت سے معاملہ ٹیک اپ ہو ہیں بدقسمتی کے ساتھ ان کائمہ کمیٹیز کا رول تو بہت ہے لیکن فریکٹیکلی ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا یہ معاملہ مختلف مواقعوں کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان میں بھی پہلے بھی آیا ہے اور سپریم کورٹ پاکستان کے اندر سمات ابھی بھی ہے یہ یہ معاملہ اور یہاں تک ریمارہ سامنے آئے کہ جو ان کی خوراک مرگیں کو دی جاتی ہے اگر ان کا بننے کا عمل کو دیکھ لیں تو کبھی کوئی گوشت کھانے پر تیار نہ ہو اور اس کے علاوہ بھارہ سے جو اس کی فیڈ امپورٹ کی جاتی تھی اس کے اندر بھی کچھ ایسے اجزاز شامل ہونے کا پہلے ایک دعویٰ کیا جاتا رہا ہے جس کے متعلق ہم سوچ نہیں سکتے تو اس وقت میں نے خیال ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کو سپیشلی ریگولیٹ کیا جائے جیسا کہ یہ جسس آف پاکستان پانی کے معاملے کیو پر وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں چیزوں کو پی سی ایس آئی آر سے ان کی ریسرچ ریپورٹ حاصل کی گئی معاینے کروائے گئے تو مرگیوں کی جو پاکستان میں خوراک تیار کی جاری ہے یا امپورٹ کی جاری ہے اس کا بھی بزابتہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی عالمی میار کے مطابق اور حفظانِ صحت کے حصولوں کے این مطابق ہے یا نہیں ہوتی صاحب کیا بھی انپورٹ لیتے ہیں ہوتی صاحب یہ سہیل بات کہہ رہے ہیں اس کی مونیٹرنگ کس نے کرنی ہے یہ جو پارلیمنٹ کی جو سٹینڈی کمیٹریز ہیں نیشنل اسمبلی کی بھی اور سینٹ کی ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جو پبلک ایمپورٹنس کے جو ایشیوز ہیں ان کو نوٹس لیں لوگوں کو سمن کر سکتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ کو سمن کر سکتے ہیں تو حدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کس طرح کی اس کی مونیٹرنگ کی جاتے ہیں یہ جو ہے جس نے بھی پوچھنا ہے چاہے سپریم کورٹ نے پوچھنا ہے پارلیمنٹری کمیٹریز نے پوچھنا ہے کسی نے بھی پوچھنا ہے پی سی ایس آئی آر سے پوچھے کہ بھئی آپ حکومت کا اتنا بجٹ کھاتے ہیں آپ مارکیٹ میں جو فوڈ لنکڈ چیزیں ہیں صرف فوڈ آئیٹمز نہیں فوڈ لنکڈ چیزیں ہیں ان کا ہمیں بتاتے کیوں نہیں مثلا آپ عدویات میں ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ کونسی عدویات میں کیا چیز ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے مظیر ہے سٹیروائٹس پاکستان کی نائنٹی پرسنٹ عدویات میں ڈال دئیے گئے ہیں یہ ان کو بھی سٹیروائٹس ملتے ہیں سٹیروائٹس اور یہ اس طرح کی جو جالی عدویات بھی ان میں جاتی ہیں ان مرگیوں میں پی سی ایس آئی آر نے کبھی بھی پاکستان میں یہ رپورٹ نہیں دی اور اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کونسے ٹائکون ہیں پاکستان میں جو کہ ان کو منع کرتے ہیں کہ پی سی ایس آئی آر پاکستان میں کبھی مرگی پر رپورٹ نہیں دی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ایشو سپریم کورٹ نے ہائلائٹ کیا اور اس پہ آویرنس ہوئی تو یہ پولٹری اسوسییشن والوں نے بڑے بڑے اشتہارات دیئے وہ سب اخبارات میں بھی چھپے اچھی بات ہے ان کا پوائنٹ آفیو بھی آنا چاہیے لیکن جو کنسرن ادارے ہیں ان کو صاف اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ٹھیک گھمن صاحب عام لوگوں کے مسائل عام آدمی کا یہ مسئلہ ہے اور متعلقہ اداروں پہ اداروں کو اس پہ ایکشن بھی لینا چاہیے ایک اور خبر جی پارس ایکٹر کی اور پارس ایکٹر میں تقریباً چالیس ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے معاف کی جگہ نقصان کا انکشاف ہوا ہے قومی خزانے کو نقصان دیا گیا اس میں کرپشن بھی ہے کچھ دیگر بھی عوامل ہیں کہ جن کو مل کے یہ سارا نقصان ہو رہا ہے لیکن بٹی صاحب یہ آداد و شمار ہم دیتے ہیں کبھی چالیس ارب کبھی مہانہ سولہ ارب یہ پیسے سارے کس کی جیب میں جا رہے ہیں اور یہ نقصان میں کرپشن کی مد کتنی ہے فیصل دیکھئے ہم نے گزشتر روز بھی اپنے پروگرام میں یہ سٹوری کی تھی کہ معاملات اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ الٹی میٹلی وفاقی حکومت اور سپیشلی وزارت تاونائی اور پاور ڈیویزن کو اب اس بات کا اعتراف کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ پاور سیکٹر کے اندر کس طریقے کے ساتھ اربوں روپے کے اوپر ہاتھ ساف کیا جا رہا ہے الٹی میٹلی خمیازہ قومی خزانے کو بھگتنا پڑ رہا ہے پہلے ہم ڈاکومنٹس کی روشنی میں بات کرتے ہیں جس کے اوپر گومنٹ یا خموشی اختیار کرتے تھی یا خاج عاصف صاحب رائٹ لیفٹ کی اگزمپل دے کے معاملے کو دبانے کی کوشش کرتے تھے لیکن اب وفاقی وزیر اویس لگاری نے تحریری طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے انہوں نے دسمبر کے مہینے کی مونیٹنگ کی اور اس کے بعد اکتوبر سے دسمبر کا تک کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ تقسیم کار کمپنیوں کے اندر انہوں نے قومی خزانے کو چالیس ارب روپے کا نقصان پہنچایا ہے بیجلی حاصل کی فروخت کی ریکاوری نہیں ہوئی اور اکتوبر تا دسمبر دو ہزار سولہ کے اندر یہ نقصان اکیس ارب تھا یعنی کہ اس کے اندر انیس ارب روپے کا ایک سال کے بعد اضافہ ہوا ہے یہ سرکاری طور پر اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے اور اسی نتیجے میں وفاقی و سابق وفاقی وزیر پانیو بجلی خاج عاصف صاحب کے منظور نظر قابل اعتماد من پسند اپوائنٹ کیے گئے ایڈھاک کی اوپر اپوائنٹ کیا گئے چار تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہان کو ان چار شیٹ کرتے ہوئے انہیں عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے صرف ہٹا دیا گیا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور ان کے جو جونئر افسران تھے دوبارہ سے ان کو ایڈھاک کی اوپر اپوائنٹ کر دیا گیا ہے یہ وہ معاملہ ہے جو ہم نے مختلف پروگرام میں اٹھایا گزشتہ روز بھی میں نے بات کی تھی کہ ڈھاک ازم کا سلسلہ چل رہا ہے منظور نظر افسران کو اب نوازنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں چونکہ سرکاری کمپنیاں ہیں جو خسارہ ہونا ہے جو نقصان ہونا ہے اپنے قومی خزانے پر ڈال دینا ہے گدشی کرجے کے ہیڈ میں ڈال دینا ہے بعد میں جو حکومت آئے گی وہ بھکتے گی یہ اس کا حل نہیں ہے وزیر وفاقی وزیر پاور ڈیویزن ویس لگاری کے سرکاری طور کی پر تحریری اعتراف اور انکشاف کے بعد یہ معاملہ نیب کو بھی دوانا چاہیے کہ یہ کون افسران ہے کن کی جیبوں میں چالیس ار روپے گئے ہیں کہاں کہاں پہ اس کی بندر بانٹ ہو رہی ہے یہ چیرمن نیب کے لیے سب سے بڑا یہ چیلنج سکینڈل ہے یہ وہ دیمک ہے جو اس ملکی معاشیت کو اس ملکی قومی خزانے کو چاٹ رہی ہے اسی وجہ سے گردشی کرزہ چارزو پچاس ار روپے سے تجاوز کیا ہے اور جو گردشتہ اس سے پہلے کا کرزہ تھا وہ تقیباً پانچ سو روپے نو سو روپے کا تلوار اس قومی خزانے اور عوام پر لٹک رہی ہے نیب کو اس معاملے کا ڈوٹا سننے لگ جائے ہیں ان افسران کو اس سے الگ کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے اگر آپ کو امید ہے ویس لگاری صاحب سے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملکہ ویس لگاری صاحب کو اگر آپ کو یاد پڑتا ہے تو جرم شرف کی زمانے کے حکومت کے وزیرہ ٹیلی کمیونکیشن تھے آپ کو یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ جب پی ٹی سیل کی پرائیوڈیزیشن تھی تو اس کا وہ کی اس کا رول تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں ابھی آٹھ سو ملین جو ڈالر ہیں ابھی تک ہم نے یو ای سے لینے ہیں وہ کوئی بھی حکومت نہیں لے پائی تو پہلے تو میرے حال میں نیب کو ان کو بلانا چاہیے لگاری صاحب کو خود کہ وہ جو ذرے قیمتی ذرے مبادلہ جو آپ نے پی ٹی سیل کو بیچا آٹھ سو ملین ڈالر کوئی چھوٹی ایمونٹ نہیں کہ آپ نے کس طرح کی ڈیل کی کیسی ڈیل کی کہ ابھی تک وہ پیسے نہیں ہمارے ملک میں آ سکے اس کے بعد بھی متعلقہ میں بالکل اس حوالے سے پر امید نہیں ہوں میں نے کرٹیسائز کیا ویس لگاری صاحب کو کہ آپ نے چار افسران کو ہٹا دیا اور نے سن لیجے نا چار ویس لگاری کا جو میں منشن کر رہا ہوں کہ انہوں نے تحریری طور کے اوپر سرکاری طور کے اوپر اعتراف کیا ہے کہ چالیس اروپے کا نقصان ہم نے کی ہے میری وزارت نے چالیس اروپے کا نقصان بداش کی ہے قومی خزانے کو چالیس اروپ کا ٹیکہ لگا ہے ان کے اس اعتراف کو ان کے اس انکشاف کو آہ سنجیدہ لینا چاہیے سوہیل جب سے یہ حکومت آئی ہے ہوتی صاحب سے بھی اس پر کومنٹ لیتے ہیں ہوتی صاحب جب سے یہ حکومت آئی ہے خاجہ آسر صاحب کہتے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے بہت زیادہ چوری ہو رہی ہے عابد شیر علی دی چھوٹے منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو جنریشن جہاں پہ بجلی جنریٹ ہوتی ہے وہاں پہ آئل جاتا ہے اس میں چوری ہو رہی ہے چوری کا تو سارے گنواتے ہیں لیکن ایکشن ابھی تک نہیں کیا ہوتی ہے اب آپ آپ کا اس پر کیا کومنٹ ہے دیکھیں جی میں جو فائنانشل جو ادارے ہیں اور جو فائنانس ریلیٹڈ کمیٹیز ہیں جتنی بھی پارلیمنٹ کی اس میں جا کے میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کرتا ہوں اور جو بجلی کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں میں یہ معلوم کرنے کے کوشش کرتا ہوں کہ کیا پاور منسٹری کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ ایک طرف بجلی چوری ہے دوسری طرف یہ والی کرپشن ہے اس کا بجلی کی قیمتوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے یہ میکنزم ان کے پاس موجود نہیں ہے اور وہ یہ بنانا بھی نہیں چاہتے میں نے ان کے ایک افسر سے پوچھا جو ٹیکنیکل آدمی تھا جو بجٹ سائیڈ پہ تھا میں نے اسے کہا کہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں اور آپ لائن لاؤسز کی بات کرتے ہیں کہ کتنی ہیں آپ چوری کی بات کرتے ہیں کہ کتنی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے آپ کے ہاں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے بجلی کی قیمت بڑھانے پر تو ان کے پاس میکنزم نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے کاؤنٹن نہیں کر سکتے یہ جو اس طرح کا ادارہ چل رہا ہے آپ یاد رکھیں کہ پاکستان کو او جی ڈی سی ایل یہ بجلی والا یہ جو دو ہیں اور پی آئی اے جس طرح ہے پاکستان سٹیل یہ ڈبو دیں گے پاکستان میں اتنی مہنگا ہی کر دیں گے کہ حمد صاحب آپ نے جو امپورٹنٹ کیا ایک تجویز میں دے سکتا ہوں ایک ہنٹ بھی ضرور دے سکتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ چالیس کس کی جیب میں گئے اس کا بہت آسان حال ہے کوئی راڈ راکٹ سائنس نہیں ہے میں یہ ٹپ دے رہا ہوں کہ جو بھی متلکہ حکام ماب یا جو بھی متلکہ آتھارٹی ایف آئی اے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے سربراہان کو بلا کے کمرے میں بٹھا لے اور ان سے پوچھے کہ سارے چار سالوں کے دوران وزارت پانی و بجلی کے اہم عالی حکام جو دورہ کرتے تھے جب وہ آپ کی کمپنی کا دورہ کرنے کے بعد جاتے تھے تو آپ کس طریقے کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے انہیں کیا پیش کرتے تھے ایک روز کے دوران وہ سب کو چگل دیں گے آپ ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جو اس کے اندر انہوں نے پیسہ بنائے ہیں سہیل ہم نے ساری کاروائی پوری کی ہوتی ہے وہ ہر بندیر اپنے آرام سے کسی دوسرے کے سارے وہ الزام ڈالا ہوگا کہ یہ جو قانونی طور پر اس کا ذمہ دار یہ ہے اینیویز اس پر اس پر فردر بھی ہم سٹوری گھومن صاحب ابھی بٹی صاحب نے تذکرہ کیا کہ ریکاوری نہیں ہو سکی ایک مہین میں اویس لغاری صاحب نے سب مانیٹر کیا ہوتی صاحب آپ کی سٹوری ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ دو بڑے اقوامات حکومت نے کر دیے کہ سنتوں کو تباہ کر دیے جائے ذرا یہ ٹیکس محصولات کو لے کے جو آداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر تاجروں کا شکوا کے ٹیکس ری فنڈز ہو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے یہ معاملہ کیا ہے جی کل دو ہزار ارب روپے جمع کرنے کا اعلامیاں جاری ہوا ہے اے پی آر کے طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جولائی سے لے کر جنوری کے آخر تک دو ہزار ارب روپے جمع کر لی ہیں اور جو پریس ریلیز اگر آپ ان کی پڑھیں تو اس میں انہوں نے بوسٹنگ کی اپنی کہ ہم نے کیا کمال کر دیا لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ ان دو ہزار ارب روپے میں سے آپ نے تین سو ارب روپے واپس کرنے تھے آہ سنتکاروں کو کیونکہ ان کی سنتیں جو ہیں ان کا پیسہ آپ کے پاس ری فنڈ کی صورت میں موجود ہے آپ واپس نہیں کر رہے ابھی تک آپ نے تقریباً پندرہ روپے کے قریب واپس کیا ہے تین سو ارب اور پندرہ روپے میں کتنا فرق ہے آپ تو انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں یہ واپس کیوں نہیں کرتے یہ ہر سال یہ کر رہے ہیں اور اب یہ ٹرینڈ پچھلے پانچ سال سے بہت بڑھ گیا ہے کہ وہ پیسے واپس نہیں کرتے ان کے اس کی وجہ سے جو معاملات خراب ہونے والے ہیں یہ بنتا ہے ڈیڑھ اگر پورے تین سو ارب تین سو ارب اگر یہ دے دیں تو دو ہزار میں سے یہ بنتا ہے ڈیڑھ پرسنٹ اس سے بھی کم بنتا ہے یہ جو ڈیڑھ پرسنٹ ہے دنیا میں یہ پریکٹس ہے کہ ریفنڈ جو ہے وہ کم از کم ہر مہینے جب ڈیو ہو تو اس کا ستر سے اسی فیصد کیونکہ باقی کلیم غلط بھی ہو سکتے ہیں وہ واپس کر دینا چاہیے یہ ڈیڑھ پرسنٹ واپس کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ انڈسٹری پاکستان کی اور وجوہات سے بھی تباہ ہونے والی ہے لیکن اس وجہ سے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اسی وجہ سے پاکستان ایکسپورٹ پروڈکشن نہیں کرتایا اسی وجہ سے پاکستان کی ایسے میں یعنی اسمال اور میڈیم بہت شکریہ اکرام ہوتی صاحب آپ کا خاور گھومن صاحب آپ کا سویل اقبال بھٹی صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے موسیقی